سلطان بھائیزید دوم عثمانی خاندان کے آٹھویں سلطان تھے وہ چودہ سو سنتالیس میں پیدا ہوئے ان کے والد سلطان محمد دوم اور والدہ مکرم ہاتون تھی جب مئی چودہ سو اکاسی میں ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے تک سنبھالا لیکن اسی وقت ان کے بھائی شہزادے قیم نے بورسہ میں تک تک دعویٰ کیا سلطان بھائیزید دوم نے اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کو اٹلی کے اونٹرانٹو سے واپس بلایا شہزادے قیم اس جدوجہد میں ہار گئے اور انہوں نے مصر میں پناہ لی